آپ نے ان سب کا نام لیا ڈیمپل یاداو اکشہ یاداو اکھلیش یاداو ایک وقت تو آپ کے دوستی تھی ملائم سنگھی کہتے ہیں کہ آپ کو راجنیتی میں لائے ہیں یہ دشمنی کہاں سے بدلی یہ کیسا اٹرنک پانچہ نہیں دشمنی تو آج تک نہیں ہے اور نہ راجنیتی ہم کبھی دشمنی رکھنی چاہیے یہ سب آپ نے ایک بار اور استعمال کیا ہم پرتسپردی ہو چکتے ہیں میں تین بار جلیسر لوگ سبا کا سانسد سماجوادی پارٹی سے ہوا ہیٹرک ماننا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور وہ اٹل جی اڈوانی جی اور کلیان چنگ جی کا بھی یوک تھا سپا کے چودہ پندرہ آتے تھے اس میں میں آتا تھا اور وہ ہوا کے خلاف ہم آتے تھے تو میں جلیسر جیتا پھر دوبارہ جیتا پھر دوبارہ جیتا وہ پانچ جنوں کی لوگ سبا تھی بڑی کٹی نہیں لیکنے کھلیش کے سامنے اس میں کیا بہت جب پرسیمن آئیوگ نے میری لوگ سبا کو پورے دیس میں آئیم دو بگیشت لوجر کہ اس لوگ سبا کو پانچ لوگ سباوں میں باٹ کر کے آگرہ ایٹا فروز آباد ہاتھرہ سمترہ اور سماپت کر دی تو سوائی باتیں میں چناؤں نا لوں گا تو میں نے فروز آباد مانگی تو ملائم سنگھ جی نے اکھلے سادوں کو فروز آباد بھی دے دی اور کنیوج بھی دی کیا وہ پردھان مانتی کے کنڈیٹ تھے پردھان مانتی کے کنڈیٹ کو دو سیف سیٹوں پہ جانا چاہیے کیونکہ وہ پانچو جگہ پرچار کرنے بھی جاتے ہیں اور موڈی جی کی بجائے سے ہم سب لوگ ایم پی بن کے آتے ہیں تو ان کو اچھی سیٹ پہ لڑنا ہی چاہیے آپ کا ٹکٹ کٹا ہے اس لیے آپ کو نہیں ٹکٹ نہیں کٹا ہے راج نیتی ختم کرنا ہے ٹکٹ وکٹ کیا ہوتی جی اچھا آپ کی راج نیتی ختم کرنی کوش ارے بھائی تین بار کے اکھلے سادوں ان دنوں نڈر نہیں لے پاتے تھے تین بار کے سانسط کو تین بالوں پر تین بکٹ لینے کو کسی کپتن نے چوتھی بال نہیں دی ہے کیا آپ نے تین بال پر تین بکٹ لے لی ہے اس کو ہیٹرک کہتے ہیں راج نیتی میں یعنی ملائم سے ناراضگی نہیں اکھلیشن ناراضگی نہیں میرے کوئی کسی سے ناراضگی نہیں ہے ان کے گھر میں چلو آج میں بہت کھل کے بیان دے رہا ہوں درسکوں کو بتا دوں کہ ان کے اکھلے سادوں جب میری سیٹ پر فروضہ آباد جو مانگی تھی لڑے تھے تب وہ کنیوز سے آلیٹی دو بار کے ایم پی تھے تو پھر وہ دو جگہ لڑنے کیوں آئے انہیں پتھان منتی نہیں بناتا لیکن یہ لوگ دو جگہ تب لڑتے ہیں جب ان کے گھر میں کوئی نیا آدمی پچیس سال کا ہو جاتا ہے جسے لڑنا ہوتا ہے ایسا آنکڑا آج تک کوئی آپ کو نہیں دے پائے گا کہ ملائم شنگ یادو جی دو جگہ لڑے پھر استیفہ دینا پڑتا ہے چودہ دن میں چھے مینم چنا ہوتا تو صرف اکھلے سے آدھو چناو لڑے کنیوز سے پھر ملائم شنگ یادو جی دو جگہ چناو لڑے استیفہ دیا تو دھرمین یادو جی لڑے مین پوری سے پھر ملائم شنگ یادو دو جگہ سے لڑے استیفہ دیا تو تیز پرتاب لڑے پھر اکھلے سے آدھو دو جگہ سے لڑے اور جیتنے پر استیفہ دیا تو ڈیمپل یادو لڑی دیکھئے ہر بار دو جگہ لڑنے پر اپنے گھر کے کسی نوہ گنتوں جو پتیس سال کا ہو رہا تو میں کوئی بھیڑ چلا ہوں گا کہ آپ نیتی میں آیا ہوں پولیس چھوڑ کے آیا ہوں تو میرے کو بہن جی نے راج سبا دی لیکن میں آج یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ موڈی جی سے پرباویت ہو کر کے دیش کا پہلا اداران ہے کہ یدب بہن مائیواتی جی نے مجھے راج سبا دی میں ان کا شکر گزار ہوں لیکن دوسری بات سنیے گا میں نے پارٹی نہیں چھوڑی میں تین سال کی راج سبا چھوڑ کر موڈی جی کے کہنے پر موڈی جی سے پرباویت ہو کر امیسیہ جی سے بات کر کے میں لوگ سبا لڑا اور وہ لوگ سبا میں ہار گیا تو راج سبا تھی وہ گود کا بچہ تھا جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے تین سال رہتی ہے اور یہ پیٹ کا بچہ ہوتا ہے چناؤ لڑنا آپ سوچئے گا کہ میں نے کونسی سیٹ چنی جو خطرناک سیٹ ہے تو ہار جیت کچھ نہیں ہوتی جی کاتل بہت جلیل ہوگا میرا سر کاٹ کر ہم نے دلوں کو جیت لیا جنگ ہار کر تو آپ راج نیتی میں ایک ادھان دے دو کہ تین سال کی راج سبا چھوڑ کے وہ نیتہ چناؤ لڑے اور چناؤ بھی یو پی کی ٹاپ فائیب میں سی پی پر ور کے خلاف لڑے